بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین افواج پاکستان کے ترجمان میجے جنرل آصف غفور نے ایت پرس کانفرنس کے دوران قوم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تحریک تعلیبان پاکستان اور جماعت الہرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس اقدام کو آپریشن رد الفساد کی بڑی کامیابی سے تعبیر کیا بلکہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کے لوگ جو ماضی میں ریاست سے اور فوج سے اور حکومت سے لڑ رہتے وہ اگر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ریاست کے سامنے تو یہ آپریشن کی کامیابی تصور ہوگی احسان اللہ احسان جن کا نام کسی وقت میں بلکہ گزشتہ کئی سالوں میں بہشت کی علامت تھی آئیے نظرین ان سے گبتگو کا آغاز کرتے ہیں اور احسان اللہ احسان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح تحریک طالبان کی طرف گئے کن کے مراحل سے گزرے اور کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس دنیا کو ترک کر کے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنا ضروری سمجھے احسان کس رستے کی طرف آپ کب اور کیسے گئے ابتداء میں جب تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت تحریک کا یہ نعرہ تھا کہ ہم افغانستان میں استعماری قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے کس سال کی بات ہے؟ یہ دوہزار آٹھ ابتداء یعنی جنوری پروری کی بات ہے اور ابتدائی تربیت کان سے پلی؟ ابتدائی تربیت وہاں محمدی جنسی میں ہی لیتی وہاں پر تربیت کا انتظام تھا اس کے اساتذہ وہ زیرستان سے تھے لیکن جو تربیت دینے والے تھے لیکن علاقہ محمدی جنسی کا ہی تھا اس سے پہلے کسی جہادی تنظیم سے کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رہا تھا؟ نہیں نہیں میں کالیج کا سٹوڈن تھا اور میں پڑھ رہا تھا اسی دوران میں نے یہ کیا پھر جب محمدی جنسی میں آپریشن ہوا یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے جب محمدی جنسی میں آپریشن ہوا تو ہم وہاں سے کنل منتقل ہو گئے کچھ عرصہ کنل میں رہنے کے بعد پھر مجھے وزیرستان بلائے گیا اور وہاں پر میں مرکزی ترجمان مقرر ہوا یہ جو جماعت الہرار الگ ہو گئی تحریک طالبان پاکستان سے اس کی وجہ کیا تھی بنیادی؟ بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کو جہاں تک میں نے پایا ہے تو ٹی ٹی پی ایک منظم تحریک نہیں تھی کیونکہ وہ ایک امبریلہ تھا ہر قبائلی علاقے سے شہری علاقوں سے جتنے بھی گروپس تھے ان کو بیت اللہ محسود نے اکھٹا کیا تھا اور ٹی ٹی پی کا شکل بنایا تھا لیکن ہر علاقے کا اپنا اپنا امیر ہوتا تھا پھر جب بیت اللہ چلے گئے تو اس کے بعد حکم اللہ نے کورسی سنبھائی لی تو انہوں نے تحریک کو سہارا دیا مگر جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد یعنی سارے جتنے بھی لوگ تھے جو گروپس کے ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں امیر بنوں خصوصا مولانا فضل اللہ عمر خالد خراسانی اور عبدالویلی جس کا ریال نام ہے اور یہ شیخ خالد حقانی خالد سجنہ سب کی خواہش تھی کہ اس کرسی پر وہ فائز ہو جائے قبضہ کر لے لیکن جب شورہ میں بات چلی اور پیسلام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر قراندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ کو امیر نام زد کیا اور شیخ خالد حقانی کو اس کے ساتھ نائب مقرر کیا مولانا فضل اللہ قراندازی کے ذریعے امیر بنے تھے؟ قراندازی کے ذریعے امیر بنے تھے کہ شورہ میں بہت شدید اختلاف ہوا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے ایک دوستے پر گانے بھی تانی تھی شیخ مقبول اور ندیم عباس وغیرہ ان لوگوں نے تو شدید اختلاف ہوا تھا تو پھر مجبوراً یہ پیسلہ کرنا پڑا کہ قراندازی کے ذریعے ہی اور آپ لوگ نارتوزیرستان سے کب چلے گئے تھے؟ میں تو جب میں ترجمالی سے میرا اختلاف ہوا شورہ کے ساتھ کچھ امور پر تو میں وہاں سے پھر واپس چلا گیا ننگرہار میں لالکورہ کے علاقے میں رہا ہوں تو وہاں جب جماعت الہرار وجود میں آیا تو پھر میں مختلف جگہوں پر رہا ہوں میں مزار شریف میں بھی رہا ہوں مزار شریف میں؟ جی خوست میں رہا ہوں جلال آباد میں بھی رہا ہوں تو یہ جب آپ مزار شریف جاتے تھے یا خوست جاتے تھے اب مزار شریف جاتے ہوئے تو آپ کو کابل پہ سے گزرنا پڑتا ہے یا خوست میں بھی تو افغان حکومت اور افغان انٹیلیجنس کون لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی یا وہی لوگ آپ کو لے کے جاتے تھے کیونکہ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے کہ آپ جیسا آدمی جس کا چہرہ بھی ہر کوئی جانتا ہو یہ خبر تو ان کو ہوتی تھی ان کو باقاعدہ بتاتے تھے کہ ہم یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے افغان حکومت کو بتاتے تھے یا انڈیئس کو بتاتے تھے یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں ان تنظیموں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے انڈیئس اور افغان حکومت سے روابط کی لئے تو ان کمیٹی کو جب کل بندہ سفر کرتا ہے تو کمیٹی کو بتاتا ہے کہ بھائی میں جانا ہے آپ میرا انتظام کر لیں تو کمیٹی انڈیئس والوں سے حکومت سے جتنے بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے رابطہ کرنے کی ان سے رابطہ کرتے ہیں اور لوگ سفر کرتے ہیں اور جو عمر خالد خوراسانی ہیں عبدالولی وہ کدھر ہی رہ رہے ہیں ننگرہار میں لالپورہ میں یا کہ نہیں وہ بھی افغانستان کے مختلف شہروں میں نہیں سیر وہ ان کے مختلف گھر ہیں دو چار جگہوں پر ان کی تین شادیاں ہیں تو الگ الگ گھروں میں رکھتے ہیں کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی لالپورہ میں ہوتے ہیں کبھی جلال آباد میں ہوتے ہیں کابل میں ہوتے ہیں خوست بھی جاتے ہیں جمعت الحرار کے امیر وہ کابل بھی جاتے رہتے ہیں جی سر جاتے ہیں ایک گھر کابل میں جی سر آخری ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی تھی میری ان سے آخری ملاقات میں تقریباً پانچ چہ مہینے پہلے ہوئی تھی خوست نہیں ہوئی تھی وہ سمنلے خوست آئے تھے اور ادھر ملاقات کی تو آپ لوگ جب یہ مثلا مزار شریف جاتے تھے یا کابل میں ان کا گھر تھا یا وہاں پہ ان کا گھر تھا آنا جانا جب آپ لوگ ان کا رہتا تھا تو ٹھیک ہے انڈی ایس تو آپ کو پروٹیکٹ کرتی تھی یا ان کی حکومت کے ساتھ تو آپ کی کوارڈینیشن ہوتی تھی تو ادھر تو امریکی بھی ہیں اور امریکی ڈرون بھی ہیں تو امریکی بھی اس معاملے میں آن بورڈ تھے یا کہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی اور ان کے ڈرون کا خطرہ نہیں ہوتا تھا دراصل یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو زیادہ تر انتظامی امور ہے اب وہ افغان فورسس کے حوالے ہو گئی ہے تو ہم جہاں جاتے تھے تو یعنی افغان فورسس کا یہ جو ایڈی ایس تھا وہ کمیٹی اس کو اطلاع دیتی تھی کہ ہمارا بندہ پلانا نام سے جا رہا ہے تو وہ محبوظ طریقہ ان کو بتاتے تھے کہ اس طریقے سے جانا ہے اور جہاں خطرہ ہوتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہاں ہماری نہیں چلتی نیٹو پورسس ہے امریکی ہے تو وہاں اس طریقے سے پھر ہنڈل کرنا پڑتا تھا کہ کیسے جائیں کس طرح نہ اور یہ کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی زخمی ہونے کی تو حقیقت کیا تھی پرچاہوں میں لالپورا کا علاقہ ہے اس میں مرخالد خورا ساتھ زخمی ہو گئے تھے لیکن ابھی ٹھیک ہے پھر وہ علاج کے لیے ہنڈلستان کی چلے گئے تھے یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب وہ زخمی ہو گئے تھے تقریبا جب دھماعت الحرار بن گئے تو اس سے کچھ پانچے مہینے بعد تو وہ زخمی ہوئی تھی دوہزار پاندہ کی بارستان چلے گئے تھے افغانی پاسپورٹ کے تو جب بعد میں آئے تو وہ ہمیں بتا دیا کہ میری علاج کے لیے چلے گئے تھے اچھا اور مولانا فضلالہ جو ہے وہ کہاں ہیں؟ کنن میں ہیں آج کل وہ کنن میں ہیں وہی پر چوگاں وغیرہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں کیا تعلقات کیسے تھے فضلالہ گروپ کے اور آپ لوگوں کے گروپ کے؟ تعلقات تو اچھے نہیں تھے یعنی خراب تھے کیونکہ وہاں پر جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں پر لوگ اپنا اقتدار چاہتے ہیں یعنی جو جتنے بھی کمانڈرز ہیں جو مرا ہے وہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں وہ اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ان کے نیچے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو غلام ہی تصور کرتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو غلام ہی تصور کرتے ہیں اور تو ان کے آپس میں تعلقات تو بالکل اچھے نہیں تھے اچھا ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو آپ لوگوں کی جماعت الہرار تھی وہ عملا دائش کے ساتھ مل گیا ہے یا دائش کی زیلی تنظیم بن گئی ہے یہ خبر درست ہے؟ پہلے کوشش کی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا نہ کہ وہاں پر اقتدار کی کوشش ہوتی تھی عمر خاید خوراستانی نے ایڈان بننے کی کوشش کی تھی کہ مجھے یعنی بری صغیر کے لیے امارت دی جائے دائش کی طرف سے تو میں دائش میں شمولیت اختیار کرلوں گا لیکن دائش والوں نے ان کو کہا کہ آپ غیر مشروط یعنی بغیر کسی شرط کے بیعت کر لیں پھر ہماری مرضی ہے ہم آپ کو مسئولیت دیتے ہیں یعنی لیکن ان دونوں کی بات نہیں بنیتے تو وہ الگ ہو گئے تھے تو وہ امارت کس کے پاس ہے حافظ سعید کے بعد؟ یہ ایک افغانی ہے اور ان کے پاس ہے اچھا میرے پاس کچھ خبریں اس طرح بھی آئی تھی کہ یہ جو ماضی قریب میں راہ نے کوششیں کی تھی ٹی ٹی پی کے تمام دلوں کو اکٹا کرنے کا اور بلوچ سپریٹسٹ اور ٹی ٹی پی جیسی کنزیموں کا آپس میں کوئی ایک سٹرکسر بنانے کا یا کوارڈینیشن کرانے کا اس طرح کی کوششیں ہوئی تھی واقعی ہو رہی ہیں؟ جی مجھے بھی ایسی یعنی میں نے بھی محسوس بھی کیا تھا اور ایسی اطلاعات بھی تھی کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو یعنی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرو اور مختلف چیزیں یعنی کشمیر پالیسی اس پہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ توڑا اس کی مخالپت کرو جو پاکستان کی حکومت کی ہے سی پی کے حوالے سے وہ پریشان تھے تو یہ چیزیں ان کو ملی تھی ہے اور انڈی ایس اور رہا کی طرف سے یعنی اصل میں رہ انڈی ایس کے توسط سے ہی چیزیں دیتی ہے تو وہ ان کو چیزیں ملی تھی ایک ایجنڈہ ملا تھا ایجنڈے میں یہ چیز بھی ہے کہ جماعت الہرار یا ٹی ٹی پی کے کسی پیٹ کو بھی ناکام کرانا یہ چیز چامل تھی کہ دراصل وہ چاہتے ہیں قومی بنیادوں پر پاکستان کو تقسیم کرے جو پہلے بھی یہ حربہ استعمال ہوا ہے اور اب دوبارہ کوشش کی جا رہے ہیں یہ روح کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو انلسانی بنیادوں پر یہاں تفرکہ ڈالے ہیں جی وہ ان کی کوشش ہے کہ خصوصا پشتون اور پنجابی کا جو اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے نظرین احسان اللہ احسان سے زندگی کی پہلی ملاقات ہے ہزاروں مزید سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں ان سے یہ جاننا ہے کہ ٹی ٹی پی اور احرار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ہتیار کہاں سے آتے ہیں سوئی سائیڈر کے سے تیار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ احسان اللہ احسان کی زندگی میں یہ قبدیلی کیسے آئی یہ سب کچھ لیکن ایک مختصر وقف کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں قردم تحریک طالبان اور قردم جماعت و احرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان احسان یہ جو ریسنٹلی لاہور کے سانے کے بعد جب پاکستانی فوج نے وہاں گولاباری کی جس پہ افغان حکومت نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا تو کلیم یہاں پہ یہ تھا کہ یہ اس میں آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے افغان حکومت اس کے اُلٹ کہتی ہوئی تو واقعی آپ لوگوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر جو جماعت الحرار کا مرکز کہلائے جاتا ہے مرکز تھا پرچاو کا علاقہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اور پرچاو سے ابھی وہ پرچاو جاوی نہیں سکتے پرچاو سے انخلاف ہوا ہے تو وہاں سے سارے لوگ نکل گئے ہیں پرچاو کا علاقہ خالی پڑا ہے اور وہاں پر کچھ کمانڈرز بھی وہاں پر مر گئے تھے ملوی احرار اور قاری زبیر وغیرہ وہاں پر نشانہ بنے تھی اور اس میں وہ مر گئی تھے تو وہاں سے لوگ اس کے بعد لوگوں کے اندر کیوں سپیس کم ہوتا جا رہا تھا یعنی لگا ان کے لئے کم پڑھ رہا تھا تو بہت مایوسی پیل گئی لوگوں کے اندر اور ابھی بھی ہے بہت پریشان ہیں افراد تو کم ہو گئے لیکن کیا پیسہ اسلحہ اور وسائل بھی کم ہو گئی نہیں پیسہ اور اسلحہ اور وسائل کم نہیں ہوئے ان کے پیسے کے اصولی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ عام عوام سے عام لوگوں سے بھتے بھی لیتے ہیں ان کو کالز کرتے ہیں کہ بھئی اتنا اتنے پیسے بیج دو کس نے نہیں بیجے تو جا کے ان کے گرب کو بھن سے اڑا دیتے ہیں یا ان کو ٹارگیٹ کر کے قتل بھی کر دیتے ہیں اپنے پیسے وصول کرنے کیلئے تو ان کا یہ طریقہ تھا تو جب ان کا شہروں میں رابطہ ٹھوٹا یہاں پر ان کو آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا تو پیسہ وہی سے بھی ان کو آتا ہے اسلحہ اور جب کوئی حدب کوئی ٹارگیٹ کو حصول کرنا ہو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں تو ان کمیٹیز کے توسط سے ان کا نمائند آ جاتے ہیں یہ راہ جو پیسہ دیتا تھا یا دی رہا ہے تو وہ براہراس راہ کے لوگ دیتے ہیں یا تروی انڈی ایس دیتے ہیں دراصل انڈی ایس کے ساتھ راہ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ جو نمائندے ہیں ان کے دپاتر میں جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے تو جب وہاں جاتے ہیں تو ایک معاملہ ان کو ایک حدب دیا جاتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ اصول کرنا ہے یہ ٹارگیٹ ہم نے یہ حدب نشانہ بنانا ہے تو اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ تو وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جب ٹارگیٹ اصول ہوتا ہے تو ٹارگیٹ حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے اور یہ قیمت بعد میں جب حدف حاصل کیا جاتا ہے تو یہ قیمت بعد میں حصول کیا جاتا ہے ایک تو جنرل پیسہ یا اسلحہ دیا جاتا ہے اور دوسرا تارگٹ ٹو تارگٹ اور دماکے ٹو دماکے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جماعت خود بھی اپنے طرف سے اہداب کو لشانہ مناتے ہیں تو جب کوئی کسی کہاں حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان سے رابطہ کرتے ہیں تقریباً توان تنظیم ہے یہ طریقہ کار ہے ان کا ان سے رابطہ کرتا ہے کہ ہم نے یہ حدف حاصل کر لیا ہے تو وہ جا کے اس کے قیمت حصول کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ نمائندے ان کے دفتر میں جا کر وہ ان کو حدف دیتے ہیں کہ یہاں اس شہر کو یہاں ان لوگوں کو نشانہ بنانا ہے تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کتنے اخراجات دیتے ہیں کلنے ضروریات ہیں تو وہ حصول کر کے حملہ کرتے ہیں اور جب حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو انعامی قیمت ہوتا ہے وہ بھی حصول دیا جاتا ہے یہ جو بڑے پاکستان کے اندر بڑی تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں دیشت گردانہ یہ انڈیس اور را پلین کر کے دیتی تھی اور دیتی ہے یا کہ ٹی ٹی پی اور احرار خود پلین کر کے پھر ان سے منظوری لیتی ہے نہیں کچھ احداؤ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر شہروں میں جن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس حدب تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ جو منصوبہ ہوتا ہے وہ لے جا کر انڈیس والوں سے ان کے طرور راہ سے لسکس کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات وہاں سے لے کر یہاں کے لوگوں کو یہاں پہج دیتے ہیں اور وہ لوگ یہاں حملہ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار احسان ہوتا ہے کہ وہ لوگ حدب دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ان تنظیم والوں سے کہ کتنی ضروریات آئیں گی تو وہ بتا دیتے ہیں یہ نیچے یہ صرف چند افراد کو علم ہے یہ انڈیس اور راہ کے سپورٹ کی یا اس کی سازش کی یا کہ نہیں آپ کے شورہ کے لیول پہ یا نیچے کارکنوں کے لیول پہ بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ قوت ہمیں استعمال کر رہی ہے نہیں شورہ کو تو پتا ہوتا ہے کیونکہ شورہ پہ چیزیں ڈسکس کرتی ہیں اور نشلی سطح پر بھی کچھ لوگوں کو پتا ہے لیکن اگر ان کو ایسے نہیں بتایا جاتا کہ ہمیں انڈیس کچھ دے رہا ہے یا راہ دے رہا ہے ان کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یعنی اپنا جو ہمارا مقصد ہے پاکستان میں جو ان کی لڑائی ہے کہتا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں یہاں رہنا ضروری ہے تو زندہ رہنے کے لیے ہم ان لوگوں سے مدد لے رہے ہیں صرف یہ مدد لے رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کیا رہے ہم ان کو کچھ نہیں کیا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کے اچھی ریلیشنز ہیں ضروریات ایک دوسرے سے لیتے ہیں اجی جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ٹی ٹی پی کے یا حرار کے کارندے ہوتے تھے یا ان کے سیمپتائیزر ہوتے تھے یا ان کے سلیپنگ سلز ہوتے تھے وہ تو یہ آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں جو مختلف کامبنگ آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ کا روائیہ ہو رہی ہے تو کافی حد تک اس نیٹورک کو توڑ دیا گیا ہے تو اب کچھ اس طرح کے لوگ باقی ہیں اور ان کے لیے وہ بتے کی اصولی کا کام آپ کون کر رہے ہیں لوگ تو یقیناً ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ باقی ہے لیکن ان کا رابطہ تھوڑ گیا ہے وہاں مرکز سے اور وہاں پر جانا ان کا مشکل ہے جہاں تک یہ جو بارڈر منیجمنٹ ابھی شروع ہوئی ہے پاگوچ کی طرف سے تو بہت سے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ان کو کام کرنے کے لیے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کاروائیوں میں واضح کمی بھی آئی ہے تو رابطے تو ہیں یہ لوگ تو ہیں یہاں پر ان کے لیکن ان کے رابطے توڑے مشکل ہو گئے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ایک چیز ہے اچھا نارت وزیرستان میں بھی آپ کا ایک بڑا میڈیا کا سیٹ اپ ہوتا تھا جو آپ کے دفتر میں ایک ای ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں اور اب ننگہار میں بھی جن لوگوں نے آپ کے ہاں کو وزٹ کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ لیتے تھے وہ فیسلٹیز یہ موبائل کی سہولت یہ ساری چیزیں کسے آپ ان پہاڑوں میں یا ان علاقوں میں بیٹھ کے انشور کراتے تھے دراصل یہ کہ میرا تعلق یعنی میڈیا سے ہی رہا ہے اور میں نے شروع ہی سے ہی میڈیا کے شعبے میں رہا ہوں تو یعنی جو ہمارا میڈیا کا مرکز ہوتا تھا سب سے فعال میڈیا کا مرکز ہوتا تھا اور وہاں پر سٹیلائٹ انٹرنیٹ کا سسٹم لگا ہوتا تھا وزیرستان میں بھی اور افغانستان میں بھی کیونکہ جن علاقوں میں یہ تنظیمیں ہیں وہاں پر موبائل نیٹورکس بہت کم سگنل آتے ہیں ان کے اور انٹرنیٹ تو بہت مشکل سے آتا ہے تو سٹیلائٹ سسٹم لگا ہوتا تھے اور میڈیا کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹی وی وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کے ایکاؤنس بھی اور دیگر لوگوں کے بھی فعال بھی ہوتے تھے اور آپ تو بہت زیادہ فعال ہوتے تھے تو اس معاملے میں دی کوئی انڈی ایس کی طرف سے یا راک کی طرف سے کوئی فیسلیٹیشن ہوتی تھی ٹی ٹی پی اور اس کو ڈسکشن تو ہوئی تھی اس حوالے سے کہ یعنی جب وہ خصوصاً جب یہ پرچاؤں میں پاک پوجھ نے جب بمبنگ کی وہاں پر بمباری کی تو وہاں سے پھر جب لوگ نکل گئے میڈیا کا مرکز بھی وہاں سے منتقل ہو گیا تو یعنی یہ بات چلی تھی کہ شہر میں ہی کسی مرکز کو قائم کیا جائے تو ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا تھا لیکن ان سے بات ہوئی تھی اور جگہ دینے پہ راضی ہو گئی تھی تو پھر یہ کیس ہے ان کے حکم پہ کچھ لوگ کچھ نوجوان اپنے آپ کو اڑانے اور دوسروں کو بھی اڑانے اور زندگیوں کا خاتمہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں جو پیار ہونے والے ہوتے وہ اکثر ان کی عمر بیس سال سے کم ہوتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بچہ کسی بھی عمل پر تیار ہو جاتا ہے کوئی بڑا کوئی عالم کے روپ میں ان سے کوئی بات کہیں تو ناظرین احسان راہ ساند کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقوے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آج کے اسپیشل اور خصوصی جرگے میں اور میرے ساتھ ہیں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الہرار کے سابق ترجمان جنہوں نے حال ہی میں اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیے احسان اللہ احسان پہلی مرتبہ کس واقعے کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں یا غلط ہے پشاور میں جو بازاروں میں دماغی ہوئے ہمارے گاؤں کے ہی لوگ اس میں مرے تھے جو ہم ساتھ ہمارے دوست بھی میرا دوست بھی اس میں تھا تو میں نے کہا یہ چیزیں غلط ہیں یہ یعنی ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا عام بازار میں یہ دماغی ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے لگا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ملالا یوسف زہی کے بعد جو میں نے کمنٹس کیے آپ کا مجھے فون بھی آیا اس پہ آپ بڑے شدید برہم تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری ماں اس طرح کی بچی کے لئے دعا کرے گی تو جب ملالا کی ذمہ داری آپ لے رہے تھے تو آپ کے اپنے حساسات کیا تھے اس وقت آپ خود اس پہ کنونس تھے یا آپ ایک مجبوری کے تحت مجھے لطیب محسود نے فون کیا جو عامیر کا رابطہ کار تھا کہ آپ ذمہ داری لے لے میں نے کہا آپ کی بات نہیں مان سکتا مجھے عامیر خود بتا دے تو پھر مجھے عامیر صاحب نے کہا مخابرے پر انہوں نے حکم اللہ مسلم کہ آپ ذمہ داری لے لے مولی فضل اللہ کا پرشرت انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ذمہ داری نہیں لے دے تو ہم اپنی طور پر ذمہ داری لیں گے اور اس کو یعنی آدمی پبلک سکول کے واقعے کی جواب کو خبر ہوئی آپ کے اپنے حساسات کیا تھے اس وقت بہت سب میں اس وقت یہ خیبری جنسی میں تھا قرش اکیل میرے ساتھ تھے تو جب خبر ملی تو ہم دونوں نے میں نے ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ آپ فالو کرے کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے کون مرے ہیں اب پہلے تو خبر یعنی واضح نہیں تھا اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو میں نے فوراً اس کی مضمت کی اور میں نے میڈیا سے کہا کہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں تھے پھر جب خیبری جنسی سے میں واپس گیا تو مجھے عمر خالد خلاصانی نے بولایا کہ تم نے کیوں مضمت کی بغیر اجازت میری اجازت کے بغیر میں نے کہا میں نے مجھے جو اچھا لگا مجھے جو لگا کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں نے اس کی مضمت کی ہے تو مجھے اس میں بھی سرزنش کا سامنا تھا کہ آپ نے غلط کیا کہ آپ نے مضمت کی لیکن میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا اور مجھے افسوس ہے کہ مصوم بچوں کو مارا گیا یہ فیصلہ کب کیا آپ نے کہ میں نے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے حکومت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو اس رستے کو ہمیشہ کے لئے ترک کرنا ہے دراصل ہوا ہی صاحبی صاحب کے باتیں تو بہت زیادہ تھی یعنی چیزیں بہت زیادہ تھی میرا اختلاف تھا مجھے لگا تھا مجھے مخصوص ہوا تھا تین چار سال پہلے کہ میں نے جو لائن پکڑی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کہ کچھ دوستوں سے مشورہ بھی کیا لیکن مجھے کوئی راستہ بھی کہ نہیں دے رہا تھا کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں کیونکہ میں میڈیا میں ہونے کی وجہ سے شہرت بھی تھی تو دوستوں سے میں مشورہ کی کہ میں کیا کروں کچھ دوستوں نے کہا سائٹ پہ ہو جاؤ باہر ملک جاؤ یہ چیز لیکن میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں سچ کا سامنا کرنا ہے تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اپنے ملک لیکن میرے لیے میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ یہ تھا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوگوں نے ان کے خلاف جن جن نے آواز اٹھائی ہیں کچھ لوگ اس میں مارے گئے ہیں کچھ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں وہ بیچار روح پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں علمی شخصیات ہیں اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جو ان چیز سے لوگ اب جو کوئی بندہ کر رہے ترجمان جو جماعت الہرار کا اسد بنصور اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ خود جا کے سرنڈر نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ کو افغانستان میں یا کسی جگہ پہ پاکستانی سیکیورٹی فورسوں نے گرپتار کر لیا ہے میں نے خود سرنڈر کیا ہے وہ لوگ بہت زیادہ ان کو پتہ ہیں کہ ان کے نیچی سطح پر جو فائٹر ہیں وہ تنگ ہیں جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تنگ ہیں تو اپنے آپ کو کور کر مے کے لیے یہ پروپیگنڈا پہلا رہے ہیں کہ اس کو گرہتار کیا ہے لیکن یہ ساری غلط بات ہے میں پاکستان دشمن ان کی سٹریٹیجی آپ نے کیا محسوس کی ہے وہ پروپیگنڈے کے محاص کو زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پولیٹکل فلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو ڈیفہم کرنا چاہتے ہیں ان کی سٹریٹیجی کیا ہے اپنی اس خواہش کو ایگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں سب کو میرے خیال میں سب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو بھی اب حالیہ بیانات پر مورا فضل اللہ کے حالیہ بیان پر یا دیگر جو ان کے حالیہ بیان ان پر آپ غور کریں اس میں آپ کو قومیت کی جلک نظر آئی گی تو وہ قومی بنیادوں پر اس چیز کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس جنگ کے دکھ اور تلخیاں بہت گہری ہے ہزاروں ماں روئی ہیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے ہزاروں جوانوں کی بہنیں وہ بین کر چکی ہیں یا پھر یہ کہ لوگوں نے دکھ بھی بہت سہیں کلچر تباہ ہو گیا روزگار تباہ ہو گیا لوگ بے گر ہو گئے کتنے سکول تباہ کر دئیے گئے کتنے سر کے پھل تباہ کر دئیے گئے آپ نے بھی ترجمان کی حیثیت سے ہم جیسے بہت سارے لوگوں کو بھی ترڈ کیا ہوگا وان کیا ہوگا کسی لوگوں کو خوف میں مقتلع کیا ہوگا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ایک ایسے تنظیم کا حصہ تھا ایسے لوگوں کے ساتھ تھا میں نے ان کا ساتھ دیا میں نے ان کی ترجمانی کی جو جنہوں نے عام بے گناہ لوگوں کو مارا ہے قتل ترجمانی